بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھتا ہے کہ اگر پاکستانیوں کے فائننشل مسئلے میں نے حل کر دی ہے نا تو پاکستان کے اوپر میری لمبی حکومت ہوگی اور کوئی مجھے پوچھ نہیں سکے گا لیکن یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جنرل آسو منیر کو الیکشن کرانے پڑیں گے اب جب بھی جنرل آسو منیر الیکشن کرائے گا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے یا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئے جنرل آسو منیر کی طاقت اتنی نہیں بچے گی کیونکہ جو چی جب کازی فائز ہی سا ہوگا تو وہ جا کر نونلی کے تلوے چاٹنا شروع کرے گا پھر جنرل آسو منیر کو بھی نونلی کے تلوے چاٹنے پڑیں گے سو جنرل آسو منیر کا آدھ سے زیادہ طاقت ویسے ہی قتم ہو جائے گی سو نونلی کے سامنے اس کو جھکنا پڑے گا اگر نونلی کی گورنمنٹ آئی تو اگر نونلی کی گورنمنٹ نہیں آئی یا امران خان کی گورنمنٹ آئی تو تب بھی جنرل آسو منیر کے لیے بڑے مسئلے ہیں کیونکہ اس کے سامنے ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جس کا وہ تقتہ اولٹ نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بڑے لینے کے دینے پڑ جائیں گے سو یہ بھی جنرل آسو منیر کے لیے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا سو الیکشن نہ ہو یہ جنرل آسو منیر کو سوٹ کرتا ہے لیکن الیکشن کیسے نہیں ہو سکتے آئین میں ہے ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان کی تمام سیاسی جمعاتیں چاہتی ہیں الیکشن ہو جائیں سوائے شیبہ شریف کے شیبہ شریف اور نونلی کے علاوہ اور کوئ ساتھ پر ایگری کرتے ہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ سب کو اپنا اپنا ایسا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو اپنا ایسا نظر آ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو کچھ زیادہ مل جائے گا ان کے کچھ سیٹ سویٹ بڑھ جائیں گے ان کا بارگننگ پاور بڑھ جائے گا اسی طرح سے این پی دوسری جماعتوں کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مار لیں گے ہاتھ پاؤں مار لیں گے سو سب کو لگ رہا ہے اپنی اپنی ملہ بینہ سیٹیں اور ا امریکہ بھی زیادہ دیر تک سپورٹ نہیں کر پائے گا امریکہ سپورٹ کرے گا انڈاریکلی پھر بھی کرے گا اگر الیکشن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ گورنمنٹ چل نہیں پا رہے گی کیونکہ اس کے ساتھ جتنی بھی انٹرنیشنل ڈیلنگز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ چل نہیں پائیں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ لیجٹمیسی کا بڑا بڑا پروبلم ہو جائے گا اس گورنمنٹ کے لئے سو یہ اتنی بڑی کمپلیکشن کے ساتھ آسمونیر چل نہیں س سو سمہا اس کو الیکشن کروانے پڑیں گے اب الیکشن کیسے منیج کرے گا اور اگر یہ الیکشن امران خان جی دیا ہے تب یہ سارے کے سارے اکٹے ہو جائیں گے پی ڈی ایم آسمونیر جوڈی شریف یہ سب کے سب اکٹے ہو جائیں گے پھر آپ کو کیسے وے فارورڈ لے کر چلائیں ہو سکتا ہے یہ اسیمبلی کا سیشن ہی ناکال کرے ہو سکتا ہے یہ کچھ اور کرے لیفٹ رائٹ دائیں بائی جائیں سو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سٹریٹی جی کلئے رکھنی چاہیے کہ دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے جب اگر یہ آ جائے آپ کا شہباز شریف آ جائے تب کیا کرنا ہے اگر شہباز شریف نہ آئے اور پاکستان تیری کے انصاف آ جائے تب کیا کرنا ہے پاکستان تیری کے انصاف بڑے آسانی سے آ جائے گی لیکن مجھے سب سے بڑا جو شک کہنا یہ پاکستان تیری کے انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو لڑ لیں گے یہ جو چوتی ہے چوتی ہے امران خان پیچھے چھوڑ گیا نا شاہ محمود قریشی جیسے یہ ب بہرحال امران خان کی پارٹی دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گی ایک پاورفل گورنمنٹ آ جائے گی اس ٹک ٹاک ہوگی گورنمنٹ لیکن اس کو سامنے جو سب سے بڑی رکاورٹ ہوگی کازی فائزیسہ اور پی ڈی ایم اور پھر یہ ہوگا آپ کا یہ جو ہے جنرل آسو منیر ان تینوں کو کیسے نپڑنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو منیج گنی ہیں میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا پی ٹی دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جما بات ہونا دنیا کے اندر کوئی مزاق بات نہیں ہے دنیا کے اندر تین چار جماعتیں ہیں جن میں چھٹی بڑی ہونا بڑی بات ہے مطلب ایک اے پی جو پارٹی ہے یہ آپ کے رجب تہب اردگان کی اس کے بھی بڑی جماعت ہے پی ٹی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ سٹرکچر نہیں ہے اورگنائزیشن نہیں ہے یہ سی سٹرکچر اور اورگنائزیشن کے اوپر میں پتہ نے کتنے سالوں سے چلا رہا تھا اگر آج آپ کے پاس سٹرکچر ہوتا اورگنائزیشن ہوتی تو یہ پولیس ولیس ان کی کوئی ح چھٹی کر سکتے اس فوج کی چھٹی کر سکتے ان کے باپ میں بھی دھم نہیں ہوتا اور ایک کروڑ بندہ موبیلائز کر کے آپ کے پاس فائنینشل اسٹرکچر ہوتا آپ کے پاس ایک تیسی لیول تک اسٹرکچر ہوتا یہ پولیس ولیس ان کی ماں بین ایک ہو جانی تھی ان سب کو دن میں تارے دکھنے تھے لیکن آپ نے اسٹرکچر بنایا ہے انہیں آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا آپ نے پتہ نہیں کہا کہا سے لوگوں کو بھرتی کیا یہ کیا اور یہاں پر جو سب سے بڑی انڈر ایسٹی میٹڈ پوائ ایسے نہیں ہے لیکن آپ اس کو اگر پیسے دے دیں تو وہ اچھی کیمپین کر سکتا ہے وہ بڑے کمپیٹیٹیو طریقے سے لڑ سکتا ہے تو آپ اپنے پیسوں سے فائنینشل ایم پاور کر دیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ریاست کیسے چل رہی ہے یہ ریاست ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہی ہے تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے اگر سٹین پرسنٹیج ہم پی ٹی آئی کو دے دیں تو پی ٹی آئی تو سب سے بڑی تاکتر بن جائے گی نا فار ایکزمبل ہم سو ا روپے سالانہ پی ٹی آئی کو جمع کروا دیں یا تین سو ارب روپے ایک بلین ڈالر اس کے بعد پی ٹی آئی سٹین اماؤنٹ وہ بزنس میں انویس کرے گی سٹین اماؤنٹ اپنے انفراسٹرکچر اور اسٹرکچر کو بنانے میں پھر جو الیکشن کیمپین کیلئے فنڈویں ہوگی وہ ایسے ہوگی سو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی ہے وہ بھی اپنے فیننسیز ایسے مینیج کر دی ہے بیجی بھی اپنے فیننسیز ایسے مینیج کر دی ہے سو اسی طرح سے تو آپ مینیج کردے ہیں نا اپنے فیننس کی مینیجمنٹ زیرو بڑا زیرو سو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو آپ کو کرنی چاہیے تھی فائنینشل منیجمنٹ آپ کی ایسیڈ منیجمنٹ آپ کے سٹرکچر اورگنائزیشن آپ کا فورین بیرونی ممالکہ سٹرکچر یہ وہ چیزیں اگر آپ منیج کر لیتے تو آج آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی بلکہ آسمونیر کو دن میں تارے نکت جاتے آسمونیر کی فوج پوری کی پوری مطلب کیپیسٹی ہی نہ ہوتی آسمونیر کے پاس سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی تھی آپ نے آپ کو اتنا طاقتر کرنا تھا کہ ریاست آپ کے سامنے بلکہ چھوٹی لگنے لگے بی جے بی کے سامنے ہندوستان کی اب کیا آیسیت بانتی ہے بی بی پی نے خود کو اتنا اورگنائز کر لیا ہے اتنا مضبوط کر لیا ہے اگر آج کانگریس کی گورنمنٹ آ بھی جائے تو بی جے بی دن میں تارے دکھا دے گی کانگریس کی گورنمنٹ کو کانگریس کی گورنمنٹ آ جائے دن میں تارے دکھا دے گی بی جے بی کانگریس کو کانگریس اتنی کمزور ہوگی بی جے بی کے سامنے کیونکہ بی جے بی نے خود کو اتنا ارگنائز کیا ہے فائنینشلی اپنے انٹیلیکچول بیس مضبوط کیا ہے اپنے ارگنیزیشنل سٹرکچر اتنا مضبوط کیا ہے دن میں تارے دکھا دے گی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کروئی ہوتی ہے لیکن آپ نے نہیں بھی چل رہا تھا تو اس ٹائم پر لوڑکیں کہہ رہے تھے کہ نای ای نای تم تو ہمیں لڑوانا چاہتے ہو تم تو یہ کروانا چاہتے ہو میں جانتا تھا یہ کیا کرنے گی یہ فوج اصل میں لوگوں کو неطلبہ کیا ہے کہ لوگوں کی تجربہ نہیں ہے ان طرح کی حالات کو لڑتے ہوئے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ فوج کتنی بھائیات ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان بیغرتوں سے لڑتے ہوئے ہمیں بڑا وقت ہو گیا پیپلز بارڈی کے ٹائم ہوتا تھا 2006 کا ٹائم اس ٹائم پر ہمیں پتہ تھا سیدھی گنتانگلی تھی رینجرز والے نے ہمارے اوپر ہمیں پتہ تھا نا اس ٹائم پر ہم لڑ چکے تھے اس ٹائم پر جب بنظیر آئی تھی تو ہمیں پتہ تھا وہاں پر کیا ہو رہا تھا بنظیر کو ہاؤس ارس کیسے کیا گیا تھا مشرف کیا کر رہا تھا سو ہمیں یہ ساری لوفر بازی ویات بازی اس فوجیوں کی پتہ تھیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو نہیں پتہ ہوتی تھی پاکستان کیا مطلب پجابی عوام کو نہیں پتہ ہوتی تھی اب ان کو پتہ چل گیا نا یہ فوج کتنی بڑوی ہے اور بے گرت ہے بارال یس دیر آئے درست ہے اب آپ کو اپنی اورگنیزیشن وغیرہ مضبوط کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بہت ساری چینجز کرنی ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد لیکن جو سب سے خطرناک لڑائی ہونے والی ہے جب آپ لیکشن جھیت جائیں گے اکٹوبر کے اندر اس کے بعد تین سے چار مہینے تک آپ کی ایک خطرناک لڑائی ہوگی جج کے ساتھ جسٹس کازی فائزیسہ کے ساتھ آسم منیر کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ یہ تینوں کبھی بھی پاور نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اگر ان تینوں میں کسی نے بھی پاور چھوڑا تو جڈیشری کے چودہ ججز جائیں گے آرٹیکل سکس کے اندر جتنے بھی ججز ہیں ساری کی ساری بینچ جائیں گے ہائی کورٹ کی بھی بہت ساری بینچز جائیں گی سو یہ ڈیٹسوں کے قریب تو آپ کے ججز پھڑکائے جائیں گے تقریباً تین سو کے قریب صحاف ہی ہیں وہ بھی پھڑکائے جائیں گے اسی طرح سے چھے سو کے قریب آپ کے سینئر آفیسرز ہیں ملیٹری آفیسرز کچھ ریٹائر ہیں کچھ پریزنٹ ہیں ان میں سے چھے سو کے قریب ہیں ان کے اوپر بھی بلکل کیسز بنیں گے اسی طرح سے آپ کے تقریباً چھے سو کے قریب پولیس والے وہ بھی پھڑکائیں گے اسی طرح سے دو سو تین سو کے قریب آپ کے دی سی ای سی ہیں سو ٹوٹل کمپریینسیو سٹریند اگر کمپلیٹ سٹریند آپ دیکھ لیں تو پچی سو کے قریب ایسے آفیسرز ہیں جن کو مللہ بینہ ڈنڈا آ جائے گا سو یہ تو وہ ہونے دینے نہیں چاہتے سو وہ ان کے لئے تو ڈیٹھ ہے جنس ایجنسیاں سارے کنٹرول میں آجائے گے پھر جوڈیشری کا باپ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جوڈیشری آسو یہ جسٹس کازی فائزی سا کچھ بھی فیصلہ دے دے اس کی گانڈ میں اسا پھر گالی نکل رہی ہے اس کو ایسا ڈنڈا دیں گے ہم یاد رکھے گا یہ پھر یہ اس کو پتہ چلے گا کہ دن میں تارے کیسے دے اس کو بڑا شوک ہے نا لڑنے کا اس کے منبن بالوں سے نا گھسیٹا اس کو یاد رکھے گا سو وہ چیزیں سو آپ کو سب سے پہلے آرمی کو کنٹرول کرنا ہے آرمی کے اوپر تین چار سگنیفکینٹ پوزیشن ہے ڈی جی ایم آئے اور ہے آپ کا چیف آف سٹاف ہے اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے آرمی چیف یہ وہ چیزیں ہیں، نہ آکومائن کرنا ہے، 앵커 development اس کے علاوہ آپ کو آتا ہے، ٹین conductionмовiences کمارڈر کون ہے، اور اس کے بعد ٹیل لان بھرگیٹ کا کمارڈر کون ہے ٹیل ایک بہت تک پھر بڑی کوئر ہے، ٹر پل ان بھرگیٹ کا کمارڈر کون ہے اس کے بعد٥ سو بٹیلین آتی ہے، ύلا بٹلین سارے کی سارے اسلام آباد میں نہیں Pa폰 چی ہوتی ہے تم آکھا تین سے چار چیزیں Türkiye لوڈ کرنے ہوتی ہیں وہ اپنے capture کرنی ہوتی ہے so اس میں بھی officers کی rank ہوتی ہے یا file ہوتی ہے for example کچھ officers ایسے ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں ان کو آپ ڈر آ کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کچھ officers آپ کے ساتھ politically lile ہوتے ہیں وہ ان کو آپ اپنی political motivation بتا کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کچھ officers ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں national interest 나� worldly نہیں ہوتے ہیں تو ان کو آپ ویسے ملا سکتے ہیں کیونکہ وہ nationalist ہوتے ہیں کچھ آفیسیز دیتے ہوتے ہیں جو ہوا کو دیکھتے ہیں اگر ہوایں اس طرف ہیں تو اس طرف چلے جائیں گے ہوایں اس طرف ہیں تو اس طرف چلے جائیں گے اور کچھ آفیسیز ہونگے جو rigidly committed ہوں گے جنرل آسومونیر کے ساتھ کہ آسومونیر کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم نے نہیں جانا یہ بس آسومونیر 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 اب وہ آفیسیز میں نے ان کو مارک کرنا ہے کہ جو critical position کے اوپر بیٹھے ہوئے ایسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے وہ آرمی کو ادھر ادھر ہونے نہیں دے سکتے ان آفیسرز کو آپ نے لسٹ میں لالنا ہے کیونکہ ان آفیسرز کا صفحہ ہونا بہت ضروری ہے اب ان آفیسرز کو آپ اگر ایک لکریٹیو پوزیشن دے دے فار ایک جمبل کہیں کہ نیکس سیٹ اپ میں آپ کو یہ یہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ آفیسر بائے کر سکتے ہیں لالچ وغیرہ دے کر کچھ آفیسرز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے ویسے دیے جائیں گے تو اسی طرح سے اگر آپ بائے کر کے لائیلٹیز بائے کرنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ آسم منیر کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے آسم منیر نے جترے کارڈ دکھانے تھے کہنے تھے وہ کھیل جگہ ہے اب وہ آسم منیر اکیلا بیٹھا ہوا ہے جیسے الیکشن ہارے گا اس کے بعد آسم منیر کو دن میں تارے لگ جائیں گے اور وہ سمہاو پاور کے درمینیج کرنے کی کوشش کرے گا وفادار فوجی موجود ہے تو ان فوجیوں کی وفاداری تبدیل کرنی ہے اب بہت سارے فوجیوں کی وفاداری آپ کچھ لکریٹیو آفرز دے کر کے بھائی آپ کو نیکسٹ گورنمنٹ کے سیٹم میں ہم یہ دے دیں گے اس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں کچھ کو فائنینسز مدد کچھ کو مدلہ بے گیرینٹی دے کے کہ آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اگر کل کو گورنمنٹ ہوگی یا تو آپ اس کو دیں گے کہ سیول وار کی دھمکی دے دیں سیول وار کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا نہ اس فوج کا ہوگا نہ امران خان کا ہوگا سو وہ بڑی فٹی فٹی چیز ہو جائے گی جب فٹی فٹی چیز ہوگی تو سارے آفیسر ڈر جائیں گے سو اس طرح سے آپ نے ٹیکنیکلی منیج کرنا ہے اس کے بعد ہے آپ کا آسف منیج رٹار کے اس طرح سے آپ سلولی انڈ پروسس کو چلاکتے ہوئے یہ آپ کا پروسس آپ کو ابھی سے شروع کرنا پڑے گا سٹے بائی سٹے کیونکہ اسٹے بائی سٹے بائی پروسس چلائیں گے تو آپ کو مطلب جیسے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اچھی خاصی ڈاکٹرین موجود ہوگی ڈائریکشن موجود ہوگی کہ کس کو کیسے کرنا ہے پھر کچھ آفیسر آپ کے ساتھ مان جائیں گے ریجیڈ آفیسر جو ڈیڈیکیڈڈ ہیں آسف منیج کے اور کچھ آفیسر جو نہیں مانیں گے ان کو کھڑکانا پڑے گا اور ان میں سے بھی ان کو کھڑکانا پڑے گا جو مطلب ایک critical position کے اوپر بوجود ہے جو ہمارے plans کو execute نہیں ہونے دیں گے اور ان میں سے بھی آدھو کو کھڑکانا پڑے گا آدھو کو arrest کرنا پڑے گا سو ایسے بھی آپ manage کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے forge کے اوپر control حاصل نہیں گیا آسف منیر کی چھٹی نہ گی تو یہ سارا کا سارا system ویسے ہی بے کر ہو جائے گا آپ بھلے election جیر جائیں ہم finances manage کریں گے ہم organization بنائیں گے وہ دور گیا وہ دور تھا تقریباً سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے کا کہ جب آپ نے finances manage کر کے organization وغیرہ بنانی تھی وہاں پر آپ نہیں بنا سکے آپ نے miscalculation کر لیا آپ لوگوں کو منی advise کیا تھا تیری کے لبک پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیجئے ان کو کہیے کہ جنرل باجوہ کادیانی ہے وہ وغیرہ وہ بھی art up way اندر نہیں ہے نا کہ دوسروں کو کیسے بھسایا جاتا ہے اپنے political agenda کے لیے کیسے use کیا جاتا ہے یہ باجوہ حرامی پتا ہے کس طرح بڑا چالو تھا یہ دوسروں کو اپنے political agenda کے اندر اس طرح سے لپیڑ لے قویٹ کے بتاتا تھا کہ یہ یہ ہے وہ ہے اور دوسروں کا فائدہ لے جاتا تھا سو اسی طرح سے آپ نے بھی فائدہ لینا ہے نا آپ نے نہیں لیا ساری آرمی کو کیسے کنٹرول گیا کچھ کو پلات دیا کچھ کو ڈرائیا کچھ کو سیکھیا کچھ نئے recruit اوپر لائے کچھ کو یہاں بہاں بھیجا سو اس طرح سے manage کر لیا نا کچھ کو پوری فوج کو ڈرائیا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ساری فوج باجوہ کے پیچھے چل بڑے سو اسی طرح سے تو آپ manage کرتے ہیں نا چیزیں یہ سائیفر کی importance کیا دی سائیفر جب آیا تھا تو باجوہ نے سائیفر جا کر جی ایس کیو کے اندر دکھایا کہ امریکہ نے یہ کہا اگر یہ نہیں کرو گے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں جو چاہیں آپ کرنا چاہیں وہ کر لیجئے کیونکہ دمومنٹ آپ نے آرمی کا کنٹرول لے لیا تو یہ پی ڈی ایم یہ ججز یہ سب کے سب ترپڑ باندھیں گے اور یہ ملک چھوڑنے کے شروعات کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی کوئی حصہ نہیں رہنے والے سو یہ وہ سٹریٹیجی ہے جو آپ نے کرنے ہیں ابھی آرگنائزیشن پیسے ویسے بنانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اب آپ کو ایبسولوٹ کنٹرول چاہیے آرمی کے اوپر دمومنٹ آپ نے آرمی کو کنٹرول کر لیا پھر آرگنائزیشن بغیرہ بنانا پیسے بنانا یہ لانگ ٹرم پروسس ہے ملک بنانا ایکونومی بنانا یہ بعد میں لیکن آپ کو الیکشن جیتنے کے بعد پہلا پروسس آپ نے یہ انیشیئٹ کرنا ہے کہ آپ کو آرمی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے سو آرمی کے اوپر کنٹرول لیگل بھی ہو سکتا ہے یا ایلیگل بھی ہو سکتا ہے سو میں نے اپنا چینل کا نام بھی ایلیگل رکھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا پاکستان میں ایلیگل کچھ بھی نہیں ہے سو اس لیے تو میں نے ایلیگل رکھا تھا اپنے چینل کا نام سو یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنا ہے آپ نے ایلیگلی طور کے اوپر یا لیگلی طور کے اوپر پہلے اس ملک کے اوپر اس آرمی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے بعد میں ہم لیگلی دیکھ لیں گے پارلیمنٹ سے ہم منظور کروا لیں گے جو لیگل کروانا ہے سو سب سے پہلے آرمی چیف اور اس کے چیلے چپڑے ٹارگیٹ کرنے the moment عمران کا نیلیکشن جیتے اب تک کے لئے اتنا ہی thank you very much